السلام علیکم میرا نام بشارت ہے اور میں ابو زیبی سے بات کر رہا ہوں شیخ میرا سوال ہے کہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے کتابوں سے کون سی کتابیں پڑھنے چاہیے اور کہاں سے شروع کرنا چاہیے کون سے مسائل پہلے پڑھنا چاہیے اور کن علماء کی پڑھنے چاہیے جو صالح صالحین سے ہوں مہربانی فرما کر مجھے کتابوں کے نام بتائیں اور میری رہنمائی فرمائیں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں دو بھائی سے سوال کر رہے ہیں کہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے کون سی کتابیں پڑھنا چاہیے کون سے علماء سے سیکھنا چاہیے تو دیکھیں یہ سوال آج کل بہت ہوتا ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ آج کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو کہی سے بھی علم حاصل کرنا شروع کر دیتا اور یہ معاملہ صرف دینی علم کے حصول میں ہوتا ہے دنیاوی جو علم ہے جیسے جو ہے دب کا کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی وکیل بننا چاہتا ہے تو وہاں پر خوب چھان پھٹک ہوتی ہے کہ کون سا کالج بہتر ہے کہاں بہتر تعلیم ہو سکتی لیکن دین کے معاملے میں آدمی کہیں بھی ٹوٹ پڑتا ہے کہیں سے بھی حاصل کریں تو بہرحال آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے کون سے علماء سے ملنا چاہیے تو میرے بھائی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ سوال اپنی لوکل علماء کے پاس بیٹھ کر کریں یعنی آپ کہاں پہ رہتے ہیں جیوگرافیہ اعتبار سے بھی آدمی کو دیکھنا ہوتا ہے اور سامنے والے کے حالات کے اعتبار سے بھی اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کیا سجشٹ کیا جائے اس کو کیا مشورہ دیا جائے تو میں تو آپ کے یہ مشورہ دوں گا فی الوقت کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں آپ کے ایریے میں جو سلفی علماء ہیں آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں وہ آپ کو دیکھیں گے آپ کی صلاحیت کو پرکھیں گے اور پھر آپ کی صلاحیت کے مطابق آپ سے باتچیت کرنے کے بطابق ان کو اندازہ ہوگا کہ آپ کونسی کتابیں حضم کر سکتے ہیں کونسی کتابیں پڑھنا آپ کے لئے مفید ہے تو وہ آپ کو بہترین کتابیں سیلٹ کر سکتے ہیں پڑھنے کے لئے اور وہ ایسے علماء کو بھی بتا سکتے ہیں آپ کی زبان اور آپ کی سمجھ کو دیکھتے ہوئے وہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کونسے علماء کو سیکھنا سننا زیادہ بہتر ہوگا تو یہ مشورہ اصل میں سب کے لئے نہیں دیا سکتا کہ کونسی کتابیں پڑھیں کونسے علماء کو سنیں کتابیں بھی الگ الگ انداز کے ہوتی ہیں علماء بھی الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں تو ایک آدمی کو اگر دیکھا جائے سامنے سے بٹھا کے بات کیا جائے تو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کونسی کتابیں اس کے لئے اس وقت مناسب ہیں اس کے پر پہلے سے کتنا علم ہے کیا کنفیوزن ہے کیا دشواریاں ہیں تو اس حساب سے کتابیں سجشٹ کی جاتی ہیں اور ایسے ہی علماء کے جو حوالے دیاتے ہیں وہ بھی اس کا جائزہ لینے کے بعد کہ کونسے علم کا حوالہ دیا جائے کہ ان کی تقریریں سنو یا ان کے دروس سنو تو یہ ساری چیزیں وہ بہتر طور سے سمجھ سکتا ہے جو ان کے علاقے کا ہے تو آپ اپنے علاقے میں جو سلفی علماء ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں ان سے ملاقات کریں ان سے بات چیت کریں وہ انشاءاللہ آپ کی بہتر رہنمائی کریں گی امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں